آیا کا سلسلہ ہوا جاری سابقہ وزیر پیر زدہ محمد سعید بھی کانگریس سے ہوئے مصطفی گولم نبی آزاد کے ساتھ جانے کا کیا فیصلہ کہا کانگریس میں نہ سنا جاتا ہے نہ مشورے پر عمل ہوتا ہے پارٹی سے الہدگی کی وجہ جمہوری طریقے سے اہدداروں کا انتخاب نہ ہونا دیا قرار سابقہ وزیر پیر زدہ محمد سعید کے استفعہ پر جی ایمیر نے دیا رد عمل آزاد کے ساتھ جانے والوں کو شخص پرستیا قرار خہم موڈی کے آسوں پر گجرات قتلیام یاد دلانے کا بہترین موقع تھا پر آزاد صاحب نے کانگریس کی پالسی نہ اپنا کر خاموشی اکتیار کی اور ڈاکٹروں اور عملے کی وقت پر حاضری نہ دینے کے خلاب زلہ اسپتال کلگاہ میں مریضوں نے مایوسی کا کیا اظہار کہا بارہ بجے تک بھی عملے کی گیر حاضری سے مریضوں کو مشکلات کا ہے سامنا لمبی کتاروں میں مریض گھنٹوں تک بیٹھنے کے لیے مجبور ناظرین آداب السلام علیکم سب پہر کے چار بچ کر دو منٹ ہوا چاہتے ہیں سرنگر کے اسٹڈیو سے بھراہ راست پروگرام سپیشل ریپورٹ لے کر آپ کا مزبان میر حلال ہانجوری آپ کی خدمت میں حاضر سب سے پہلے بات کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی جہاں پر تو چل میں آیا کا سلسلہ جاری ہے کیونکہ لگاتار گلام نبی آزاد کے استفعے کے بعد جمہو کشمیر کانگریس پارٹی سے پارٹی لیڈران یہاں تک کی سابقہ وزراء سینر لیڈران سابقہ صدور کی جنب سے استفعوں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے چھوٹے چھوٹے عہدداروں کی جنب سے بھی استفعوں کا سلسلہ جاری ہے لیکن آج ایک بڑے لیڈر سابقہ وزیر اور کانگریس کے سابقہ صدر پیرزادہ محمد سعید بھی کانگریس پارٹی سے الہدہ ہو گئے اور آج کانگریس پارٹی کے سابقہ صدر سابقہ وزیر پیرزادہ محمد سعید نے اپنی رہائش کا واقعہ سرنگر کے ائرپورٹ پر ایک پریس کانفرنس بلائی اور اس پریس کانفرنس میں پیرزادہ محمد سعید نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں کانگریس سے الہدہ ہو رہا ہوں بڑی بات چون کی جنب سے یہی آئی ہے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں کانگریس سے الہدہ ہو رہا ہوں یہ پیرزادہ محمد سعید کا کہنا ہے کیونکہ آپس میں بات نہ کرنا مشوروں پر عمل نہ کرنا اور جمہوری طریقے سے جماعت میں الیکشن نہ کرنا اصلی وجوہات ہے یہ پیرزادہ محمد سعید نے آج فرنڈز انکلیو ہمہمہ ائرپورٹ پر بلائی گئی ایک ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران کیا حالی میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ گلام نبی آزاد کے مصطفی ہو جانے کے بعد جو پروفیسر سیپدین سوز کی ریاحیش گاہ پر کانگریس کے کچھ سینئر لیڈران کی میٹنگ بناکت کی گئی تھی تو اس میں پیرزادہ محمد سعید اور ان کی ادائیں بائیں جو لیڈران آپ اس وقت اس سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے لیکن کچھ ہی دن بیٹھ گئے حالانکہ اس دن اگرچہ ان لیڈران نے یہ حلب لیا تھا کہ وہ کانگریس پارٹی کے بنیادی منشور کو گھرگر پہنچانے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی دو یا تین دن ہی گزرے ہیں کہ اب ان لیڈران کی جانب سے بھی کانگریس سے ناراض کی یا لا تعلقی کا اظہار کیا گیا اگر وجوہات کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں جو کانگریس کے ساتھ تھے وہ سب آزاد صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں یہ پیرزادہ محمد سعیدے کہا انہیں کہا کہ کانگریس کی یہ تباہی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے جو میں آج دیکھ رہا ہوں جب میں صدر تھا یعنی جمعہ کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کا جب پیرزادہ محمد سعید صدر تھے تو اس وقت ہمارے بارہ سے بائیس تک ایمیلے سیٹیے ہم نے جیتی تھی یعنی پہلے بارہ تھی لیکن جب پیرزادہ محمد سعید آئے تو ان کے دور میں یہ تعداد بائیس تک بڑھ گئی ہے پیرزادہ محمد سعید کا کہنا ہے اور انہیں کہا کہ آج یہ نمبر چار تک سمٹ کر رہ گیا ہے اور وہ سبھی چار گلام نبی آزاد کے کھیمے میں چلے گئے تو کانگریس میں رہا ہی کیا ہے آج مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں کانگریس سے مصطفی ہو رہا ہوں وجہ ہے کہ آپس میں گفت شرید آپس کی بات نہ ماننا اور جو سجیشنز آتے ہیں ان پر عمل نہ کرنا اور دوسری بات ڈیموکریٹک طریقے سے انتخاب نہیں کرنا پارٹی میں ہم نے کہا اگر پریزیڈنٹ یہاں ٹھیک نہیں ہے تو بدل دیجئے آپ کے پاس اندھے لوگ ہیں جس کو بردی آپ کر لیجئے لیکن تین سال انہوں نے لگائے ہیں اس میں اور آج دیکھیں جو کانگریس کے ساتھ تھے وہ سب چلے گئے دیکھیں یہ تو نیشنل پارٹیکس کی بات ہے میں سٹیٹ کی بات کر رہا ہوں سٹیٹ میں کانگریس بڑی کمزور ہے اور جدنے بھی لیڈر ہے آپ اتنے ہی نہیں ہیں اس سے پہلے بھی بڑھکام کا ڈسٹرک پریجینٹ اس نے بھی استفا دیا ہے اگران اکا ڈسٹرک پریجینٹ عمل نے اس نے بھی دیا ہے استفا اب سینگر کا ڈسٹرک پریجینٹ تھا یہ بھی استفا پیش کہا ہے اب کانگریس رہی کہاں یہ تبہ ہی میں نے کبھی نہیں دیکھی کانگریس کی جو آج ہے میں بھی پریجینٹ تھا میں بھی سات سال پریجینٹ تھا اور میرے وقت میں آزاد صاحب کی کیا màعت ابنا ہے جب وہ پریجینٹ تھے اور وہ چیف پرشیر بن گئے اور پریزیڈنٹ بن گیا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس بائیس بارہ سے بائیس عملے لے آئے بائیس سے بطالیس بنائے لیکن آج ہم سمٹ گئے تھے چار عملے پر ایک انہذا کے دو وہ بھی چلے گئے یہ کیا رہا محمد بن بٹ اور گنزار احمد وانی اور دوسرا تائج صاحب وہ بھی چلے گئے میں چار سے چار چار ٹروے عملے تھا اور میں بھی چلا جاتا ہوں پیرزیدہ محمد سعید کو آپ سن رہے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کہا وہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے لیکن پیرزیدہ محمد سعید نے جب کانگریس پر انگلی اٹھائی کانگریس کے اندر جو کامکاج ہے اس پر انگلی اٹھائی اور کہا کہ کانگریس کے اندر نہ سنا جاتا ہے نہ مانا جاتا ہے نہ مشورہ مانا جاتا ہے اور جو انتخابات ہیں الگلہ وعدداروں کا وہ بھی صحیح ڈنگ سے نہیں ہو رہا ہے تو اس وجہ سے وہ کانگریس سے الہدہ ہو رہا ہے لیکن جی اے میر جو سابقہ صدر کانگریس کے ہی رہے ہیں جس کے ساتھ تحت پیرزیدہ محمد سعید نے بھی کام کیا ہے اور پیرزیدہ محمد سعید کے تحت گلہ احمد میر نے بھی کام کیا ہے اب جی اے میر کیا کچھ کہتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچیں گے کیونکہ جی اے میر آج ایک پارٹی کنونشن سے خطاب کر رہے تھے تو اس موقع پر انہوں نے گلستانیوز کے ساتھ خصوصی باتچیت میں کہا کہ گلام نبی آزاد نے جو پیرزیدہ محمد سعید کے ساتھ پارٹی صدر اور وزیر کے اہدے سے استفاہ لیتے وقت کیا تو وہ زندگی بر اس شخص کے ساتھ نہیں جائیں گے یعنی انہوں نے کہا کہ پیرزیدہ محمد سعید جب صدر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر تھے تو ان دنوں جو رویہ گلام نبی آزاد کا پیرزیدہ محمد سعید کے ساتھ رہا جو طریقہ کار رہا اور واقعی اگر کسی کے اندر یہ ضمیر ہوگا تو پھر اس شخص کے ساتھ نہیں جائیں گے پہلا پوائنٹ یہ تھا دیکھیں انہوں نے کہا کہ لیکن کچھ لوگ ہیں جو اپنے ضمیر کے ساتھ سودا کر کے ایسی لائن کو تو کرتے ہیں اور انہوں نے بڑی بات کہی ہے کہ کانگریس کے اندر جو لوگ آج کانگریس پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں بلکہ وہ شخص پرستے ہیں وہ ایک شخص کو فالو کر رہے ہیں تو اس طرح سے ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے یہ گلاہمد میر کا کیا ہے جو ان کے ذاتی وجہ سے ان کے ساتھ تھے وہ لوگ تو جائیں گے اور جو ہمیرے لئے عجوبہ نہیں ہے جو بھی ابھی تک ان کے ساتھ جانے والے ہیں وہ ہمارے سامنے تو ایڈنٹیفائیڈ تھے کیونکہ وہ شخص پرستے جو ایڈیالوجی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں مجھے پورا امید ہے ان میں کوئی بھی نہیں ہلے گا سعید صاحب تو آزاد صاحب کے ڈیزائنر رہے ہیں حالانکہ جو غلام نے بھی آزاد صاحب نے سعید صاحب کے پریزیڈنٹی لیتے وقت کیا یا منسٹری سے استحفہ دلاتے وقت منسٹری سے استحفہ کراتے وقت جو ان کے ساتھ حشر کیا تو اگر کوئی زیزت زی شعور آدمی ہوگا وہ زندگی بر اس شخصیت کو فالو نہیں کرے گا مگر کچھ لوگ ہیں جن کو اس کے باوجود بھی اسی لائن کو ٹو کرنا ہے جہاں سے ان کو نقصانات بھی ہوئے ہیں امیج ڈارنیشنگ بھی ہوئی ہے غلام نبی آزاد کے بعد پیرزید محمد صعید پر جو جی اے میر کا یہ نقطہ نظر تھا وہ ہم نے اب تک پہنچا ہے لیکن غلام نبی آزاد کے بارے میں غلامت میر آج کیا کچھ کہتے ہیں کیونکہ غلامت میر نے اس سے پہلے غلام نبی آزاد کو کہا جمع کشمیر کا ان کا مستقبل کیپٹن امرندر سنگھ جیسا ہوگا جو پنجاب کے اندر کیپٹن امرندر سنگھ کے ساتھ ہوا ہے کہ کوئی بھی سیٹ انہیں نہیں جیتی ہے ان کے خاندان نے کوئی سیٹ نہیں جیتی ہے تو ویسا یہ حال غلام نبی آزاد کے ساتھ ہونے والا ہے یہ غلامت میرے دعویٰ کیا دے لیکن آج انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد صاحب کی استفاہ رات و رات کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ پچھلے دو تین سال سے دھیرے دھیرے ماحول بنایا گیا تھا جی ٹوئنٹی تھری اس کی شروعات تھی یہ غلامت میر کا کہنا ہے غلامت میر نے یہ بھی کہا کہ غلام نبی آزاد چالیس سال تک پولٹیکل ٹیورزم کے لیے جمع کشمیر آ رہے تھے کبھی بھی غلام نبی آزاد جمع کشمیر کے معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تھے جن فورموں پر یہاں کی آواز جمع کشمیر کی آواز اٹھانی چاہیے تھی غلام نبی آزاد کو ان پر نہیں اٹھائی گئی ہے یہ آج غلامت میر کہتے ہیں لیکن جب تک غلام نبی آزاد کانگریس کے اندر تھے تب تک یہ بات جو ہے غلامت میر نے بھی کبھی نہیں کہی ہے دوسری بات آج جی امیر یہ بھی کہتے ہیں کہ راجع سباہ میں جب غلام نبی آزاد کو فیر ویل دیا کیا اور اس وقت وزیراعظم روئے اس وقت غلام نبی آزاد صاحب کو ایک اچھا موقع ملا تھا کہ وہ وزیراعظم صاحب کو بتا دے کہ آپ کے دور میں جب آپ گجرات کے چیپ منسٹر تھے تو دو ہزار لوگوں کے مرنے پر آپ نے افسوس تک نہیں کیا لیکن جب جمع کشمیر کے اندر کچھ سیاہ مرے ہم نے اپنا فرض نبایا اور ہم اس گم میں برابر شریک ہوئے اور ہمیں گم بھی تھا اور افسوس بھی تھا لیکن غلامت میر کا کہنا ہے کہ اس وقت بھی غلام نبی آزاد نے کانگریس کی پالسی کو ٹو نہیں کیا راجہ سبا کے اندر خاموش رہے ہیں کوئی یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے جو آج آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں غلام نبی آزاد صاحب کا استیفہ دینا پارٹی سے پچاس سال کھا پی کے یہ کوئی اوور نائٹ نہیں ہوا ایک رات کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے یہ پچھلے دو تین سال سے دیرے دیرے وہ بھی اپنی تیاری کر رہا تھا آپ تو پورا دیان ہے کہ جی ٹوانٹی تھری آج سے ڈائی سال پہلے بنا اور وہ جی ٹوانٹی تھری ہی اس کی شروعات تھی کہ ملکی سطح پر پہلے افرات افری مچاؤ اور آلٹیمیٹلی ان سارے لیڈروں کو اپنی جگہ کوئی نہ کوئی زمین ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھتی تھی کہ آپ کی سرزمین کہا ہے چونکہ یہ چالیس سال کھالی پولٹیکل ٹوریزم کے لیے جمہ کشمیر آتا تھا کبھی بھی سنجیدگی سے انہوں نے جمہ کشمیر کے معاملات کو اٹھایا نے نہ تب جب ہم خود پاور میں تھے تب یہ اپنا پاور انجوائی کرتا تھا اور نہ اب جب کہ اس کے پاس ایلو پی کا پوس تھا یا کانگرس کی سب سے بڑی پوزیشنز اس کے پاس تھی جن فورموں میں اس کو جمہ کشمیر کے لوگوں کے آواز اٹھانی چاہیے تھی نہیں اٹھایا اور اس کی انڈیکیشنز آپ کو تب بھی ملی تھی جب پارلیمنٹ میں نیرندر مہدی جی نے فیئر ویل کے ٹائم پر رونا دونا شروع کیا حالانکہ گولام نے بھی آزاد صاحب کو اس وقت ایک سنہری موقع ملا اگر وہ کانگرس ایڈیالجی کو پالو کرتا تو اس کو وہاں موقع تھا موڈی صاحب کو یہ کہنے کی کہ آپ کے چیپ انشری کے ہوتے ہوئے جب دو ہزار سے زیادہ لوگ زندہ جلائے گئے موڈی صاحب آپ نے اس وقت افسوس بھی نہیں کیا میں نے تو میری ڈیوٹی نبائی کہ کوئی گرنیٹ چلا اور اس میں جو حادثہ چلے جیسا کیا ہم نے کہا کہ کانگرس کے اندر استفعوں کا سلسلہ جاری ہے اور گلزہ رحمدوانی جو کہ سابقہ ایمل ہیں شانگس سے انہوں نے بھی حال ہی میں استفادیا تھا لیکن اس کے بعد آج پورا بلاک کانگرس جو ہے کمیٹی کا انہوں نے شانگس کا جو بلاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چھترگل کا جو بلاک ہے انہوں نے بھی اپنے عوضوں سے استفادیا ہے جس میں کانگرس کے ڈی ڈی سی ممبر چھترگل شانگس بی ڈی سی چیئرمن شانگس سرپنچ پنچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سینئر ورکران ہیں انہوں نے بھی گلزہر احمد وانی کے رہائشی مکان پر رہائش پر انہوں نے آج جوائن کیا ہے لیکن اس پر گلزہر احمد وانی کا کیا کچھ کہنا ہے آئے دیکھتے ہیں چاہے وہ وائس چیئرمن ہے چاہے وہ سرپنچ ہے چاہے وہ پنچ ہے چاہے وہ ہمارے سینئر موسٹ پولیٹیکل ایکٹیوزٹس ہیں وہ سب لوگ آج غلام نبی آزاد صاحب کی رہنمائی میں اس ریاست کو ایک تابناک مستقبل کی طرف لینا چاہتے ہیں اور واحد شخصیت ہے جنبی غلام نبی آزاد صاحب جس کی صلاحیتوں کی بدولت یہ جمعہ کشمیر جو ہے اپنا کھویا ہوا وہ ویکار جو ہے اس کا وہ دوبارہ بحل ہوگا اور غلام نبی سیدرو فاروقی بھی اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ کانگریس کے اندر جو آج خلپ شاہر جمعہ کشمیر کے اندر ہے حالانکہ اس سے پہلے جو سال دوہزار چودہ کے الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کانگریس کی زیادہ سیٹے نہیں تھی کچھ ہی سیٹے تھی اور وہ بھی کشمیر سے ہی تھی اور آج جب کانگریس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو غلام نبی آزاد کی حصے میں کتنے ہوں گے اور اس کے بعد جو موجودہ کانگریس ہے ان کے حصے میں کتنے آ جائیں گے اس حوالے سے جانے کی کوشش کریں گے سیدرو فاروقی سے فاروقی ہمیں بتائے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال دوہزار چودہ کے جو الیکشنز ہوئے ہیں کانگریس کبھی بائیس سیٹوں سے زیادہ آگے نہیں بڑی ہیں اور سال دوہزار چودہ کے اندر تو چھ سات سیٹوں تک کی محدود ہو کر رہ گئی تھی اور آج جب اسی کانگریس کے دو حصے ہو گئے اور اس میں گولام نبی آزاد کے حوالے سے ایک لہر جو ہے وہ پائدہ کی جا رہی ہے یا پائدہ ہو گئی ہے تو کیا واقعی یہ لہر ہے یا کہ پھر گولام نبی آزاد جو کی ایک بڑی پولٹیکل شخصیت کے مالک ہیں ان کی ایک آئیڈنٹیٹی ہے نہ صرف جمہ کشمیر کے اندر بلکہ پورے ملک کے اندر لیکن اس آدھے کانگریس کا جو وہ شریاقت دار ہے آپ اسے کہاں پر جمہ کشمیر کے اندر دیکھتے ہیں اور جو سیاسی مبسرین ہیں ان کا کیا کچھ خیال ہے گولام نبی آزاد کے آئندہ کے سروائیول کے حوالے سے پارٹیاں بنتی ہے پارٹیاں جو ہے وہ ختم بھی ہوتی ہے مگر جو ابھی سینئیاریو چل رہا ہے جمہ کشمیر میں کیونکہ صرف گولام نبی آزاد ہی نہیں بلکہ اپنی پارٹی بھی وجود میں آئی ہے سجاد لون کی پیپلز کانفرنس ریوائز ہوئی ہے اور عام آدمی پارٹی بھی کئی نہ کئی جمہ کشمیر میں کوشش کر رہے مگر پارٹی بننے سے الیکشن پہ اثر نہیں پڑے گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے گولام نبی آزاد جو ہے وہ پارٹی بنا رہے ہیں اور جو لیڈرز ان کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کانگرس کو نقصان کریں گے اور وہ سیٹیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے یہ ابھی کہنا کابلز وقت ہوگا اور گولام نبی آزاد کے لیے بھی یہ سفر جو ہے یہ آسان نہیں ہوگا اگر ہم جمہ کشمیر کی پنٹیکلر جمہ کشمیر سیاست کی بات کریں کیونکہ جمہ کشمیر میں سال دوزار انیس کے بات کریں حالات جو ہے وہ پوری طرح بدل گئے ہیں سینیاریوں جو ہے وہ پوری طرح بدل چکا ہے اور جو اب انتخابات ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جمہ کشمیر میں انتخابات ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ان پارٹیوں کے ساتھ جانے کی کوشش کریں گے یا ان پارٹیوں کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ان حالات میں بھی جمعہ کشمیر کو لے کر بات کی ہے جمعہ کشمیر کے معاملات کو لے کر بات کی ہے دفعہ تین سو ستر کو لے کر بات کی ہے پینتیس اے کو لے کر بات کی ہے کیونکہ اگر جمعہ کشمیر میں ابھی الیکشن ہوں گے حکومت بنی گے تو یہاں کے لوگوں کی کوش ہوگی خاص کر اگر ہم کشمیر ڈیوجن کی بات کریں یہاں کے لوگوں کی کوشش ہوگی وہ پارٹی جو ہے مورسی وجود آئے وہ پارٹی یہاں پہ سرکار بنا آئے جو ان معاملات کو لے کر بات کرتے رہے ہیں روف بلکل مختصرا جانا چاہوں گا آپ سے کہ غلام نبی آزاد کے ساتھ جو لوگ جڑ رہے ہیں ان کا تعلق زیادہ خطہ پیر پنچال کے ساتھ ہے دوڑا کشتوار کے ساتھ ہے راجو رکموچ کے ساتھ ہے اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر صوبے کے ساتھ بھی ہے مین جو جمہو ڈسٹرک ہے جو ایک ہندو بیلٹ ہے وہاں سے بہت کم لوگ ان کے ساتھ جوٹ رہے ہیں کچھ ایک لیڈران آگچو ان میں کل جوائن کیا ہوا ہے لیکن زیادہ تر لگ رہا ہے کہ جو مسلم فیکٹر یہاں پر تھا مسلم میجارٹی یوٹی تھی تو اس میں غلام نبی آزاد جو ہے وہ سیند مار رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو ان کی حریف جماعتیں ہیں وہ اب غلام نبی آزاد کو بی جے پی کی زیلی جماعت یا بی جے پی کی اے بی اور سی ٹیم کے نام سے بھی اب انہیں جو ہے پکارنے لگے ہیں تو اس مسلم فیکٹر کو دیکھتے ہوئے مبسرن کا کیا کچھ کہنا ہے غلام نبی آزاد کی سیاست کو دیکھ کر جب انہیں یہ ٹائگ لگا دیا جائے کہ یہ گورنٹ اپ انڈیا یا بارت جنتہ پارٹی کی ایک تخلیق ہے بلکل حلال دیکھیں کریشنز کی باتیں ہو رہی ہیں پہلے اے پارٹی یا بی پارٹی جائے پیپلز کانفرنس کو بتایا جا رہا تھا یا اپنی پارٹی کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ بی جے بی کی کریشن ہے اور یہاں پہ ووٹ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے ان کو لائے گئے ہیں اب غلام نبی آزاد کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور جو لوگ ان کے حوالے سے بات کرے وہ کہی نہ کہی لوجک دے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا جب ان کا وہاں پہ آخری دن تھا وہ جب وزیراعظم جس جب انہوں نے تقریر کی تے تو یہ سارے معاملات کو جوڑ کر کہا گیا کہ ایک پوری میکنزم طریقے سے یہ پارٹی کو لانچ کیا جا رہا ہے ایک وقت لے کے اس پارٹی کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہا ہے حلال میں آپ کو بتاؤں ابھی انتخابات دور ہیں مگر ایک بڑا معاملہ یہ ہے یہاں پہ جو مکشمین میں جس طرح یہ پارٹی بنتی ہے یہ ووڈ ڈسٹیپوچن ہے اگر پی اے جی ڈی یعنی ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی مل کر انتخابات لڑ سکتی ہے تو جو ریزلٹی جو نتائج ہے وہ ڈیفرنٹ ہوں گے اور جو بھی باقی پارٹیز ہیں چلی یعنی آپ کا ماننا یہ ہے کہ اگر پی اے جی ڈی ایک ساتھ لڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد گلامنوی یا آزاد ہو سجادگری لون ہو یا دوسری کوئی جماعت ہو ان کے لیے میدان مارنا تھوڑا سا مشکل ہوگا بہت بہت شکریہ سجد رو فاروقی پوری جانکاری پوری اے جی ڈی ایک ساتھ لیکن اگر اس میں کسی طرح کا اتار چڑھاواتا ہے تو اس سے جو دیگر پارٹی ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین کرام عام آدمی پارٹی بھی جمعہ کشمیر کے اندر اس سیزن کو اس سیشن کو کافی مہتفور سمجھتے ہیں کیونکہ عام آدمی پارٹی بھی آنے والے چناؤں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے گی اس حوالے سے عام آدمی پارٹی نے پورا خیمہ جمعہ کشمیر کے اندر سنبھالا ہوا ہے اور عام آدمی پارٹی جمعہ کشمیر کے اندر بڑے سے بڑے چہروں کے ڈھونے کے تاک میں ہیں اور اس حوالے سے اگرچہ میٹیموں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن جو پریزنٹ ان کا یونٹ ہے ان کی جنب سے آئے روز سرکار کی پالسیو پر تنقید کی جاری ہے اور اس حوالے سے عام آدمی پارٹی کے ایک ترجمان کی جنب سے ابھی پریس کانفرنس دی جاری ہے اور ان کی جنب سے کیا کچھ کہا جارہا ہے آئیے آپ کی نظر کریں گے وہ اس دھارہ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے یہ ایک مین ہرڈل ہے لوگوں کی ترقی میں تو میں آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ چار سال ہو گئے ہیں اس بات کو تو وہ ترقی کہاں گئی آج آپ دیکھیں کیا کیا آس مچ گیا ہے جمعہ کشمیر کے اندر چار سالوں میں داجپا نے ہر ایک کھتے کے بچے کو سڑک پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے گریب امیر پڑا لکھا سب کو روڑ پہ کھڑے کر دیا ہے اگر آپ دیکھو ڈیلی لیجرز اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بی جے پی کا لیڈر اگر آپ ان سے پوچھو مہراجہ ہری سنگھ کی چھٹی کے اوپر راجپود صفحہ کے جو یوہ راجپود صفحہ کے جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر ہیں ان کے لیے بولو وہاں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگر آپ فائل سرپسیز کی ایک ڈیمانڈ اٹھی گئے اس کو وہاں پہ داندلی ہوئی اس کی انیویسٹیکیشن کے لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اگر آپ سابسپیکٹر کی بھرتی کی بات کرو تو پوری لسٹ کھارج کر دی گئی لاکھوں کروڑوں روپے کا وہاں پہ گھوٹالا ہوا لیکن آج تک کسی کوئی تک سے سامنے نہیں آرہا کوئی کلپرٹ سامنے نہیں آرہا ان کو سامنے نہیں لائے جارہا تو آپ فیننشل فیننشل اسسٹنٹ کی جو بات کریں ان کی لسٹ کینسل کر دی چلے آم آدمی پارٹی سرکار کی نیتیوں پر سرکار کے کامکار کی طریقے پر سوال اٹھا رہی ہیں اور جو پالسیز سرکار کی جنب سے اپنائی جاری ہے اس پر وہ تنقید کر رہے تھے لیکن کلگام کے ڈسٹک ہاسپٹل آنے والے مریض بھی اسی طرح سے سرکار کے کامکاش کا نوٹس لے رہی ہیں اور اس پر وہ تنقید بھی کر رہے ہیں سوال بھی پوچھ رہے ہیں دراصل لوگوں کا الزام ہے کہ یہاں ڈسٹک ہاسپٹل جو کلگام ہے بیماروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں بارہ بجے تک بھی یہاں ڈاکٹر صاحبان اور دوسرا عملہ لیتو لیل سے کام کر رہا ہے یعنی اپنے دفتروں کی طرف آتی نہیں ہے اپنے کمروں کی طرف آتی نہیں ہے دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر لوگ ہیں آپ کتاروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ بجے کی تصویر ہے جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں بیمار کتار میں رہ کر مزید بیمار ہو جاتا ہے عالی حکام جو ہسپٹل انتظامیہ ہے ان سے اپیل کی گئی ہے کہ یہاں پر اس نظم کو ٹھیک کیا جائے تاکہ اس بیمار کو سہولیت مل سکے مل سکتے ہیں چلے خبر منسپل کمیٹی چاڑورا کے صدر فہد اندرابی کی حوالے سے فہد اندرابی نے آج چاڑورا کی اندر ایک تقریب میں تین سو نوجوان کھلاڑیوں میں سپورٹس یونیفارم تقسیم کیے اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ایونیفارم کو بانٹنے کا تقسیم کرنے کا مقصد نوجوانوں میں سپورٹس کے تینیر اجحان بڑھانا ہے تاکہ وہ نشے دوسرے جرائم اور دوسرے غلط کاموں سے باز رہیں ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے ہمارے پاس جمانڈ آئی یونیفارمز کی ہم نے ان کو یونیفارمز پروائیڈ کی اس کے بعد اور بھی اگر کچھ ان کے لئے ہوگا جہاں پہ فیسلیٹی نہیں ہوگی گراؤنڈ کی یا پریکٹس نیٹس کی وہ ہم پروائیڈ کریں گے جہاں تک میرے سے ہوگا انشاءاللہ بلکل ایسے تو اگر ہمارے یوت ہے اگر نہیں زیادہ گیم میں انوالو رہے گا تو سب سے بہتا رہے لیکن جو دوسرے کام سے اس سے تھوڑا پرابلم ہوتا ہے ہماری ماں ہے بہنے ان پہ بھی اس کام سے اثر پڑتا ہے اس لئے یہ جو ہمارے ساتھ شاید بیٹھایا اس نے اچھا ایک پروگرام بنایا یہاں پہ اور یہ جو یونیفارمز دیا ہے نظر سپیر کے سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میز پان میر ہلال ہانجری کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی بلا اب تک کے لئے خدا حافظ پہنے مانے